نمسکار پی پی بلائب میں آپ کا سواگت ہے آئیے نظر کرتے ہیں فرکہ باد کی کچھ پرمک خبروں پر فرکہ باد میں سردار پٹیلی و بہنی کی اور سے سردار بل لبائی پٹیل کی پر نتیتی پر کنڈل ماس نکالا دیا کینڈل مارچ چوکھ اور خواہ سے شروع ہو کر پٹیل پارک پہنچا جار سمپاپن ہو گیا اس دنان پداتکاریوں نے سدار پٹیل امر رہے بھارت ماتا کی جیادی کی نعرے بھی لگائے کینڈل مارچ کا سمپاپن پٹیل پارک میں ہوا یہاں پداتکاریوں نے سدار پٹیل دی پرتما پر کھول مالا چڑھا کروں نے صدہ انجل دی کارکم کے دوران پٹیل پارک کی درستہ پر کھے جدائے گیا اس افسر پر ادیش سرد کٹیار، سچن کٹیار، پریشاند کٹیار، کانگریش جلال دیج بلے کٹیار، راجیب کمار سوسیل میڈیا پرواری بھاجپا نیتا ستیم کٹیار، سبھم کٹیار، پربیتر موہت اشوک کٹیار، امبر گنگوار، سنجے کٹیار، آدھی یوبا موجود ہے یوباو سے سردار پٹیل کی جیب بھی پڑھنے کا اشواشن دیا گیا آج آدمی بھارت کے سلپی، دیش کے مہان نہ ہے، سردار بلبائی پٹیل جی کی ایک ہتنی پڑھنے دیتی ہے ہم لوگ بڑی ایک ارزا سے منا رہے ہیں اور ان کے دوارے جو کیے گئے دیش کے پرتی انمول کار جو ہے پانسو باسٹ ریاستوں کو ایک اکڑنوں نے کیا ہے، اکھنڈ بھارت کا نرمار کیا ہے یہ کار کبھی بلائیں نہیں جا رکھتے، ان کے اس بلیدان کو تیاک کو آج ہم سبھی انسرن کرتے ہیں ان کے پتچندوں پر شلتے ہوئے اور یہی کامنا کرتے ہیں کہ اس دیش کو سمریب گیاستی ہو لے جائے سردار بللب بھائی پٹیل جی کی پونٹ دیتی ہے اور پورا دیش یہ جانتا ہے کوئی نیا نہیں پورا دیش یہ جانتا ہے کہ سردار بللب بھائی پٹیل نے بکھنڈت بھارت کو کھنڈت بھارت کو اکھنڈ بھارت کا روپ دیا جو ایک بڑی مثال ہے اور اس دیش کا کوئی ناغرک اس بات کو بھول نہیں سکتا ہے نشت روپ سے سردار جی کو لہو پوروش کی اپادی ملی تھی جو لہو پوروش کی اپادی ان کی کرتب نشتہ کٹھورتہ کٹھور نرنے لینے نرکتہ اس کو لے کر انہیں لہو پوروش کی اپادی ملی تھی اور آج سردار بھائی پٹیل جیسے بیقیت کی اس دیش کو آوشکتہ ہے نشت روپ سے ہم یہ جرور کہیں گے اس افسر پر کہ آج ہمارے جو یہاں بند اپستیت ہیں سردار پٹیل یوہ وائنی کے لوگ اپستیت ہیں نشت روپ سے ان کے جو کار ہیں ان کا انسران کریں گے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور آج ہم سبھی لوگ کینڈل مارچ مکال کر ان کو نمن کرتے ہیں اور ان کو سچی شردانجلی ارپیت کرتے ہیں ہاں یہ تو بہت بڑی بھی رمبنا ہے اور کہیں نہ کہیں نگر پالکہ کو دھیان دینا چاہیے کہ ہم شہر کے بیچوں بیچ میں ایک پارک ہے پٹیل پارک کے نام سے جس کا جنگودھار ہونا بہت آوشک ہے کہیں نہ کہیں اس میں اگر کہا جائے کہ نگر پالکہ کی اندیکی ہے تو غلط نہیں ہوگا اور ہم سب لوگ مانگ کریں گے ان سے کہ اس پارک کو سندری کرن کیا جائے جس بیکتی نے دیش کو ایک جوٹ کیا دیش کو ایک مکہ دھارا سے جوڑا اس بیکتی کے اس تھل پہ اگر اس طریقے کا کار ہوگا اگر اچھا کار یہاں پہ نہیں ہوگا سندرتہ نہیں ہوگی تو یہ بڑی نندنی پرشنی آنے والے سمیں میں بدلاؤ گا ہاں بلکل نشتر روپ سے بدلاؤ گا سردار پٹیل یو باب آئینی کی ٹیم یہاں اپستیت ہے ہم بھی یہاں اپستیت ہے کہیں نہ کہیں ہم اس میں سمپر کریں اور نشتر روپ سے بدلاؤ آتے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن مجھے کشت ہوتا ہے مجھے کشت اس بات کا ہے کہ آخر شہر کے بیچو بیچ جو پارک استیت ہے بوٹ لینے بوٹ کی راجمیت کرنے والے لوگ آخر کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ اس پارک کا سندری کرن ہو یہاں بیچو بیچ لوگ آئیں اس میں بچے کھیلیں آکے کافی کام ہونے کی ہاں آخر شہر کے بات ٹھیک ہے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آخر اس پارک کا سندری کرن کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اور نشت روپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے سردار پٹے لی ہوا واہنی کے لوگ کہیں نہ کہیں ان سے ملیں گے اور اس پارک سندری کرن کی بات بھی کریں گے اور ہم سویم اس کے لئے اندولن کریں گے اس پارک کو نشت روپ سے سندری کرن ہوگا بوٹ کی راج نہیں ہے کہیں نہ کہیں یہ بوٹ کو سادنے کی بات کرنے والے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سندری کرن کریں گے ہم اسٹی میٹ بنائیں گے اسٹی میٹ پاس ہو چکا ہے اب جلد کار ہوگا لیکن ہمیں سمجھنا پڑے گا اس بات کو کہ چناؤں کے سمیں اس بات کو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کار کو کرائیں گے ان کو جنتہ کو سمجھنا پڑے گا کہ شہر کو بیچو بیچ پارک ہے جس کا سندری کرن ہونا آتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہمیں بوٹ کی دم پر ہمیں اپنی طاقت کی دم پر بٹن دوانے کی دم پر ہمیں اس پارک کا سندری کرن کرانا ہے یہ نشت